نو سالہ ارینہ کیف سے باہر با کے اپنے گاؤں میں اپنے کزنز کے ساتھ گھر میں سکون سے کھیل رہی ہے لیکن اس کی والدہ نیتالیا لادن کہتی ہیں کہ چند ماہ قبل وہ ہلکی سی آواز پر بھی کانپ جاتی تھی مارچ میں جنگ کے شروع میں یہ خاندان مسلسل روسی گولہ باری کی زد میں رہا ہے ہم تیہ خانے میں تھے جب زوردار دھماکہ ہوا بچے میں ساختہ چیخنے چلانے لگے بجلی باد ہو گئی یہ سب بہت ہی خوفناک تھا ایسے محسوس ہوا جیسے روسیوں نے کہیں بہت ہی قریب حملہ کیا ہو جب ایک روسی راکٹ نے نیتالیا لادن کے گھر کی چھت کو بری طرح نقصان پہنچایا تو وہ اپنی دو بیٹیوں بہن اور دو بھانچیوں کے ساتھ مغربی یوکرین چلی گئی یہ خاندان روسی فوجیوں کے ان کے علاقے سے پیچھے ہٹنے کے بعد اپریل میں واپس آیا لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹیاں ابھی بھی بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھی جس کے بعد اس خاندان نے یوکرین کے ماہر نفسیات کی جانب سے بچوں کو اس صدمے سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے خصوصی ٹوئی تھیرپی روم جانے کا فیصلہ کیا ٹوئی تھیرپی روم پروجیکٹ ایک خاص جگہ ہے جہاں بچوں کے ساتھ بادغ بھی شفاہ حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں یہاں کھلونوں سے اپنے ذہنی تناؤں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے جب ارینہ اس کمرے میں گئی تو اس نے وہاں موجود کھلونوں میں سے ایک زیبرا اٹھایا ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس نے جنگ سے متعلق اپنے تمام خوف کو کھلونے میں منتقل کر دیا اور پھر خود اس کھلونے سے ڈر گئی مقامی ماہر نفسیات ویٹا ماسک لینکو کا کہنا ہے کہ اس چھوٹی بچی نے اپنے خوف کو کھلونے میں منتقل کر دیا اب وہ ایک نیا کھلونہ دوست منتخب کر سکتی ہے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ارینہ نے اپنی طاقت کی علامت کے طور پر ایک سامپ کا انتخاب کیا پہلا ٹوائی تھیرپی روم جون میں کھولا گیا اس وقت یوکرین بھر میں سو کے قریب ایسے کمرے موجود ہیں جنہوں نے اب تک سولہ سو سے زیادہ یوکرینی بچوں کی مدد کی ہے اور ایسے میں جب روس کے یوکرین کے انفرسٹرکچر پر حملے جاری ہیں ملک سے باہر رہنے پر مجبور یوکرینی پناہگزین بچوں کے لیے بھی اس طرح کے خصوصی کمرے کھولنے کا منصوبہ ہے اینا کوسٹوچینکو کے ساتھ سادیہ زبرانچہ وائس آف امریکہ